سترہ رمضان المبارک ہے اس مقدس دن کو دو طرح سے نسبت حاصل ہے اسی دن حضرت سیدہ آرشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بسال ظاہری ہوا اور یہ یوم البدر بھی ہے بدر کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں اللہ تعالی نے اہلِ بدل پر بڑا کرم و فضل فرمایا سب سے پہلا کرم جو ہوا اہلِ بدر پر وہ بارش کا نزول ہے اللہ تعالی نے بارش کا نزول فرمایا کیونکہ یہ چھوٹی پر تھے اور کفار نیچے تھے جب بارش ہوئی تو فسلہ ہٹ ہو گئی یہ پھر فسلتے تھے یہ پہلا کرم جو اہلِ بدر پر اللہ تعالی نے فرمایا دوسرا اللہ تعالی نے فرشتوں کی مدد فرما دی پہلے ہزار فرشتہ آیا پھر اللہ تعالی نے تین ہزار پھر بیج دیا پھر اللہ تعالی نے پانچ ہزار پھر بیج دیا اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو مارنے کے لیے آگے ہوتے تھے تو اس کی گردن پہلے ہی تن سے جدا ہو جاتی تھی ہم ہودہ حیران تھے یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ تو اس طرح اللہ تعالی کی مدد آئی تیسرا اینا آقا علیہ السلام نے ٹنکلیاں اٹھائی اور مٹی اٹھائی اور اہلِ کفار پر پھینک دی اور وہ پھینکنا ایسا تھا کہ آقا علیہ السلام سے مٹھی سے نکلنے ہوئی مٹی ہر کافر کی آنکھ پر پڑی آقا علیہ السلام پر چوتھا اینا جو آپ کے مدد مقابل فوج تھی صحابہ اکرام علیہ الردوان کو وہ فوج کم کر کے دکھائی گئے کہ کم ہے تاکہ جذبہ اور زیادہ بڑھے اور صحابہ آگے بڑھ کر یہ کفار کا تیف نیف کر دے اور جو پانچوہ ایناب ہوا وہ یہ تھا آقا علیہ السلام نے ایک رات پہلے ہی کفار کے بارے میں بتلا دیا آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں آسا مبارک تھا سرکار نے فرمایا صحابہ فلانا کافر یہاں مرے گا فلانا کافر یہاں مرے گا فلانا کافر یہاں مرے گا تو کہتے ہیں صحابہ اکرام علیہ الردوان نے جب یہ دیکھا کہ یہ جگہ متعین اور نشان لگا دیئے سرکار نے کہا کہ جب جب جنگ ختم ہوئی ہم نے کہا سرکار نے نشان لگائے تھے دیکھے تو صحیح وہ فلانا کافر جس کے بارے میں کہا تھا یہاں مرے گا فلانا یہاں مرے گا تو کیا یہ بات کہاں تک حقیقت ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے جب جا کر دیکھا تو سرکار نے جہاں پر نشان لگایا تھا ایک انچ اور ایک سوتر کا بھی فرق نظر نہیں آئے یہ یہی نام تو اسی طرح حضرت عباس جو آپ کے چہچا ہے کیونکہ آپ کے چہچا اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے تو آپ کے چہچا کو جب پکڑا گیا نا تو کہا فدیہ دیں انہوں نے کہا فدیہ کے لئے میرے پاس کچھ نہیں تو سرکار دو جہاں مسکرائے اور مسکراتر فرمانے لگے اچھا آپ کے لئے فدیہ کے لئے کچھ نہیں آپ نے جو میری چچی ام فضل کو مکہ میں جو سونے دے کر آئے ہیں سونے کی ایٹ جو دے کر آئے ہیں وہ کہا گئی کہتے ہیں کہ جب حضرت عباس نے یہ الفاظ سنے تو کپ کپ ہی تاری ہو گئی اور کہا کہ ایسا غیر دان نبی ہے کہ بات مکہ کی ہے خبر مدینہ میں دے رہا ہے تو عباد زبطار فورا نہیں مان لے آئے انہوں نے کہا اتنا لجپال نبی ہے عباد زبطار اسی جماعت کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا پوچھا کہ یہ جو بدری ہیں صحابہ ان کا مقام کیا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرما من افضل المسلمین یہ مسلمانوں میں سے ہم سب سے زیادہ افضل انہیں مانتے ہیں اور انہیں جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں ان کی بڑی زیادہ فضیلت ہے تو حضرت جبرائیل نے مسکر آ کر کہا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بدر میں آئے تھے نا فرشتے جیسے آپ ان مسلمانوں میں ان کو سب سے افضل جانتے ہیں ہمارے فرشتوں میں جو بدر میں آئے تھے وہ فرشتوں میں ہم انہوں نے سب سے زیادہ افضل مانتے ہیں تو ادھر کے یہ افضل ہیں ادھر کے وہ افضل آقا علیہ السلام کا اعتبرانی کے ایک روایت ہے آقا علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا قسم و ذات کی جس کے قبضے قضرت میں میری جان ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص جو اپنی عمر کا چالیسوں حصہ گزارے اور اس نے چالیسوں حصے میں تقوی علم و معرفت اور اس طرح کے علوم و فنون میں مہارت حاصل کی ہو اور اس کی عمر چالیس سال ہو جائے لیکن ایک بچہ جو پیدا ہو وہ پیدا ہوتے سار ہی اس کے پاس چالیس سالوں کا علوم و فنون بھی ہو چالیس سال کا تقوی بھی ہو چالیس سال کی اللہ کی معرفت بھی ہو اور اس کے پاس چالیس سالوں نیکیاں بھری ہوئی ہو اور اس کی عمر کی ابھی آگاز ہو یعنی اتنی اٹھار ہو ابتدائے دن سے یعنی پدائش کے دن سے اس کے پاس اتنا خوش ہو اور وہ شخص اپنی عمر کے حصے گزارتا چلا جائے تقوی بڑھے نیکی سے نیکی بڑھتی چلی جائے اور اس کے خاتے میں ایک بھی نافرمانی ہو یہاں تک کہ بڑا ہو جائے بڑا ہونے کے بعد اس کا وصال ہو جائے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جانتے ہو پھر اس کے تقوی کا عالم کیا ہوگا اس کی معرفت اس کی نیکیوں کا عالم اس کی پارسائی کا عالم کیا ہوگا کہ اللہ ہوا رسول عالم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک رات کے بدلے اتنا تقوی آتا فرما دیا ہے یہ بدری صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے ایک رات کے بدلے اتنا تقوی اتنی معرفت اور اتنی بلندی آتا فرما دی ہے کہ جیسے وہ بندہ تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تقوی آتا فرما دیا ہے اتنا تقوی آقا علیہ السلام کی اس ایک رات میں اہلِ بدر کو اللہ تعالیٰ نے آتا فرمایا آقا علیہ السلام نے اہلِ بدر کے بارے میں فرمایا کہا ایک مرتبہ اللہ عزوجل نے اہلِ بدر کو جانک کر دیکھا جانکر یعنی کسرتِ محبت سے دیکھا ہر ایک کو محبت سے دیکھا اور محبت سے دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا عِمَلُومَا عَشِئِتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ اے میرے محبوب کے صحابہ اب آئندہ کے بعد تم جو چاہو کرو اللہ تعالیٰ نے تم سب کی مغفرت فرما دی ہے اللہ تعالیٰ نے تم سب کو جنتی بنا دیا یہاں غور تر بات یہ ہے اب اب ازیب وطار اگر کوئی بندہ ہزار حج بھی کر لے اگر کوئی بندہ ہزاروں لاکھوں نمازیں بھی پڑھ لے اس کے بارے میں یہ جملہ کبھی بھی نہیں آئے گا قربان جائیے ان صحابہ پر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا اے میرے محبوب کے صحابہ آئندہ کے بعد جو کچھ مرضی کرو تم جنتی ہو چکے ہو یہ جملہ کتنا پیارا جملہ ہے اور حضرتِ سائب بن عبی عبیش رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ فرماتے ہیں آپ فرمایاتے ہیں کہ مجھے بدر میں کسی نے قید نہیں کیا مجھے بدر میں کسی نے قید نہیں کیا مجھے بدر میں کسی نے قید نہیں کیا تو جب دیکھا وہ تو قید تھے ان کے ہاتھ بھی پیچھے بندے ہوئے تھے ان کے پاؤں بھی بھی باند دیئے گئے تھے انہوں نے کہا پھر تجھے باندھا کس نے کہا باندھا کس نے میں نے دیکھا ایک لمبے قد والا نورانی شخص ہے جو سواری پر سوار اس کی سواری نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے درمیان میں ہے اس نے مجھے پکڑا پکڑنے کے بعد مجھے باند دیا یعنی اللہ کا فرشتہ ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا صحابہ سب کو باندھنے والے پتا ہے اس بندے کو کس نے باندھا کہا اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کس نے باندھا اس کو پکڑا پکڑنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں لے گئے جب آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے نا تو سرکار نے پوچھا اے فلان تو بتا تجھے باندھا کس نے ہے اس نے کہا کہ اگر میں بتاتا ہوں کہ مجھے اس طرح ایسی مخلوق نے باندھا ہے یہ اور زیادہ دلیر ہو جائیں گے آگے انہوں نے ہمارا کچھ چھوڑا نہیں اور زیادہ دلیر ہو جائیں گے تو یہ اور زیادہ قوی ہو جائیں گے اس نے بات کو چھپایا سرکار دو جہاں مسکرائے مسکرائے کر فرمانے لگے تمہیں فلانے فرشتے نے باندھا ہے اور باندھ کر تمہیں ادھر بیج دیا ہے تو کہتے جب اس نے یہ غیابدان نبی کی یہ بات سنی تو اس نے کلمہ پڑا اور سرکار دو جہاں پر فوراں ایمان لے آیا آخری بات جو کرنے جا رہا ہے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدر کا مارکہ ختم ہونے کے بعد حضرت جبرائیل تشریف لائے آپ سرخ گوڑے پر سوار تھے گوڑی پر سوار تھے سرخ گوڑی پر آپ سوار تھے آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور سرکار کی بارگاہ میں آ کر رض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بیجا ہے اللہ نے کہا ہے اس وقت تک آنا نہیں جب تک میرا حبیب راضی نہ ہو جائے اس وقت تک میدان میں رہنا ہے جب تک میرا حبیب راضی نہ ہو جائے میں صرف آپ سے پوچھنے آیا ہوں آپ راضی ہو گئے ہیں یا رسول اللہ میں راضی ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں راضی ہوں حضرت جبرائیل نے کہا پھر مجھے اجازت دے دیجئے میں واپس جانا چاہتا ہوں تو یہ وہ باتیں یا باب زیوکار سرکار دو جہاں پر حبیب علیہ السلام کے غلاموں اہلِ بدر کا تو واقعہ میں ہر سال سناتا ہوں لیکن یہ ایک نئے انداز سے آپ کو اس وجہ سے سنایا ہے تاکہ ان کی شان و شوقت کا پتہ چل سکے اباب زیوکار اگر اہلِ بدل جیسا کوئی نہیں تو سرکار جیسا کیسے ہو سکتا ہے اہلِ بدر جیسا کوئی نہیں تو سرکار جیسا کیسے ہو سکتا ہے اہلِ بدر کو اللہ تعالی نے اتنی عظمتیں عطا فرما دی کہ اگر کوئی عرب و حج بھی کرے ان کے قطبوں کے برابر نہیں پہنسکتا عرب و حج بھی کرے ان کے قطبوں کے برابر نہیں پہنسکتا اللہ تعالی نے ایسی عظمتیں عطا فرمائی اور اہلِ بدر سے افضل ہیں اشرا مبشرا دس صحابی اور دس صحابہ سے افضل ہے چار صحابہ اور چاروں صحابہ سے افضل حضرتوں سیدنا صدیقِ اکبر کی ذات ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر اہلِ بدر کی یہ شان ہے تو صدیقِ اکبر کی شان کالاں کیا ہو اہلِ بدر کی شان کو کوئی نہیں پہ سکتا تو وہ صدیقِ اکبر جو صفر و حضر میں ساتھ ساتھ رہا اب اب زبطار ان کی شان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اللہ عزوجل کی بارگاہے بے تس پناہ میں دعا گو ہیں اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاة والسلام کے وسیلہِ جلیلہ سے ہمیں اہلِ بدر کے فیوز و برکات انوار و تجلیہ سے حصہِ وافی راتا فرمائے حضرتِ عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک شان کے بارے میں گفتگو کر کے جملے کو ختم کرنے جا رہا ہوں حضرتِ سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ام المومنین حضرتِ عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلاة والسلام نے انہیں بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا جبرائیل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں جبرائیل تمہیں سلام ہوتا یہ تھا کہ حضرتِ عاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں وحی کا نزول ہو جایا کرتا تھا کوئی بھی سوجہ ایسی نہیں کہ جن کی موجودگی میں وحی کا ڈرک نزول ہوتا ہو یہ باہد حضرتِ عاشہ تھی یہ سرکار کے پاس موجود ہوتی تھی تو حضرتِ جبرائیل تشریف لے آتے تھے وحی لے کر تو وہ جب لے کر آئے تو حضرتِ عاشہ ساتھ ہی تھی تو حضرتِ جبرائیل نے کہا اے پیارے حبیب میرا بھی ہے حضرتِ عاشہ کو سلام عرض کر دیجئے تو جب سلام کیا تو حضرتِ عاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوالان کا جواب دیا وَعَلَيْهِ السَّلَامِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ تَعَالَ وَبَرَكَاتُوْ آپ فرماتے ہیں مجھے نظر تو نہیں آتے تھے لیکن جب سرکار نے کہہ دیا تو مان لیا کہ حضرتِ جبرائیل موجود ہیں اور وحی کا نزول ہو رہا ہے ایسی عظمت انہوں نے پائی آبابِ زباکار حضرتِ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دس خصوصیات انہوں نے خود بھی بیان فرمائی ہیں جو انہیں باقی ازواج متحرات پر فضیلت دیتی ہیں وہ انشاءاللہ کبھی کسی درس میں دوبارہ سنائیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہیں بے قص پناہ میں دعا کو ہیں اللہ تعالیٰ بدری صحابہ کا صدقہ ہم سب کی بخششور مغفرت فرمائے